دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی دوبارہ سے بھارتی ٹیم میں لوٹ آئیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چننہی کی جیت کے بعد کر دیا گیا کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دینے والا بڑا بیان جی ہاں دوستو حیدر آباد اور چننہی کے بیچ کھیلے گیا رومانچک مقابلے میں چننہی کی ٹیم کو جیت ملی ہے ایسے میں جیت کے ترنت بعد بی سی سی آئی نے دھونی کو لے کر ایک ایسا حیرت انگیج بیان جاری کر دیا جس نے پورے کرکٹ جگت کو پلوہر کے لیے روک دیا ہے اور پورے کرکٹ جگت میں اس اعلان سے حل چل پیدا ہو گئی ہے تو آخر کار چننہی کی جیت کے بعد بی سی سی آئی نے کون سا ہوش اڑا دینے والا بیان دیا ہے یا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جانے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندہ سنگھ دونی آئی پیل دوہزار تیز کے فائنل میں چننہی کو لے جا کر جیت دلا پائیں گے ہے نہیں اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ وارکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوہزار تیز کا انتیسوہ مقابلہ چننہی اور ہیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں چننہی کی ٹیم ٹوہز جیت کر پہلے گنباجی کرنے کے لیے آئی اور بہترین گنباجی کر کے ہیدر آباد کو ماتر 134 رنگ ساتھ وکٹ کے نقصان پر روک دیا جہاں پر ہیدر آباد کی طرف سے اب شیخ شرمن نے سربادک 36 رنگ کا یوگداد دیا تو راول ترپارٹھی نے بھی کس رنگ کی پاری کھیلی وہیں دوسری اور چننہی کی ٹیم کی طرف سے رویندہ جڑیجہ نے سربادک تین وکٹ لیے وہیں مہیش، آکاش اور پتھرانہ کو ایک ایک وکٹ ملا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے اتری چننہی کی ٹیم کی شروعات مجبوط رہی اور 87 رنگ کی اوپننگ ساجے داری رہی جہاں پر اتراج گائی کوار 35 اور کورنوے نے انت تک ناباد 77 رنگ کا یوگدان دیا جس کے چلتے 18.4 اوور میں چننہی کی ٹیم نے تین وکٹ کے نقصان پر چننہی کو جیت دلا دی وہیں ویروہ دی ٹیم کی طرف سے مہینک مارکنڈے نے سربادک دو وکٹ لیے ایسے میں 7 وکٹ سے جیت درج کر لینے کے بعد بی سی سی آئی نے چننہی کی کپٹان مہین سنگھ دونی کو لے کر خوش اڑا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں بی سی سی آئی کے عالی دکاری نے بیان دیتے ہوئے کہاں ہے اس مقابلے میں چننہی کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس سے بی سی سی آئی کافی زیادہ خوش ہے بی سی سی آئی کو پوری امید تھی کہ چننہی کی ٹیم بہترین پر درشن کرتے ہوئے ہیدر آباد کی کمجور ٹیم کو ہرا دے گی حالاکہ IPL میں کوئی بھی ٹیم کمجور نہیں ہوتی لیکن بی سی سی آئی کو امید تھی ہیدر آباد کی ٹیم کے کھلاری کو پر چننہی کی ٹیم کے کھلاری بہترین پر درشن کرتے ہوئے مقابلے کو جیتنے کا کام کر سکتے ہیں اور ایسا ہی چننہی کی ٹیم نے کر کے بھی دکھا ہے چننہی کی ٹیم کے لئے رویند جڑیجیا نے بہترین گنباجی کی ہے ساتھ مریت راج گائکوار اور کونوے نے ویسپور تک بلے باجی کرتے ہوئے چننہی کی ٹیم کو جیت دلائی ہے ایسے میں چننہی کی ٹیم نے بی سی سی آئی سے کافی زیادہ خوش ہو گئے ہیں جس کے بعد بڑا اعلان دھونی کو لے کر بی سی سی آئی نے کر دیا جیہاں دوستو بی سی سی آئی نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے جہاں پر انہوں نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ چننہی کی ٹیم کی کپتانی کرتے سمیں مہین سنگھ دھونی نے سب ہی کو پربابت کیا ہے لیکن چننہی کی ٹیم کے لئے مہین سنگھ دھونی شاید تب تک کھیل سکتے ہیں جب تک چننہی کی ٹیم کو سمالنے والا کوئی دوسرا کھلاری نہیں آ جاتا ویسے بی سی سی آئی چاہتا ہے کہ بھارتی ٹیم بھی چننہی کی طرح کافی زیادہ سنتولیت بن جائے چننہی کی ٹیم کی طرح کافی زیادہ سنتولیت ہو جائے گی تو بھاری بھر کم آل راؤنڈر گینباج اور بلے باج ایسے ہمیں بھارتی ٹیم بھی ایسی زمدہ ٹیم ہونی چاہیے اگر بی سی سی آئی کو موقع ملتا ہے تو وہ ورلڈ کپ میں ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کو سجد اور ویوستیت کرنے کے لئے مہیندہ سنگھ دونی کو ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں اگر مہیندہ سنگھ دونی چاہے تو وہ بھارتی ٹیم میں آ سکتے ہیں اور ٹیم کو سنتولیت بنا کر کپتان یا کوچ یا پھر منٹر کی بھوم کرنی بھا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے مہیندہ سنگھ دونی کو منٹور یا پھر کپتان کے روپ میں دوبارہ سے ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے یا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار